اور اہم ترین نعمت جو اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو عطا فرمائی ہے بہت سے لوگوں کو اس نعمت سے نواز رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کے سلسلے میں تحقید فرماتی ہوں کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے دولت سے نوازا ہے آپ کے پاس جائداد ہے پراپرٹی ہے بینک بیلنس ہے دولت کے خزانے ہیں لہذا ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مالداری کا صحیح وقت پر استعمال کرنا چاہیے قبل اس کے کے فقر آئے ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یا ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ مال یہ دولت یہ ہمیشہ کیلئے کسی انسان کے پاس نہیں آئے کب یہ دولت آپ سے کسی دوسرے کے پاس چلی جائے یا چھن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور ہم ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں اخبارات میں آتی رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ رات کو شام کو کروڑ پتی نہیں لکھ پتی نہیں بلکہ عرب پتی کھرب پتی ہو کر سوتے ہیں اور جب صبح کو ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ فقیر نظر آتے ہیں مفلسی کا اعلان نخبارات میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ مفلس ہو گئے ہیں دوسرے لوگوں کے جو حقوق ان کے اوپر آئید ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کتنے مالدار ایسے ہیں جس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں یہ دولت کب ہم سے چھن جائے کب چلی جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لئے اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے مال سے نوازا ہے تو اس کو مال کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کی اپنی ذات کا بھی اس میں حق ہے اس مال کے اندر جو آپ کے پاس ہے آپ کی بیوی کا اس میں حق ہے آپ کی اولاد کا اس میں حق ہے آپ کے والدین کا اس میں حق ہے آپ کے اقربہ جو فقیر اور محتاج ہیں ان کا بھی اس کے اندر حق ہے اور عام فقرہ اور مساکین ہیں ان کا بھی ایک مقررہ حق ہے شریعت نے متعین کیا ہوا ہے یہ واجبی حقوق ہیں لازمی حقوق ہیں جو ہم کو اپنے مال سے حرحال میں ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے نفلی صدقہ و خیرات رکھا ہے اس کی ترقیب بھی دلائی ہے کہ آپ مال کے واجبی حقوق ادا کرنے کے بعد جو نفلی راستے ہیں ان میں بھی مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ مال آپ کو آخرت میں آپ کے کام آئے گا اگر ہم نے بروقت اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا اگر ہم مفلسی کا شکار ہو گئے تو ہمارا یہ مال ہمارے کس کام نہیں آیا اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے یا اگر مال موجود رہا اور ہم اس کو استعمال کرنے سے بہلے دنیا سے چلے گئے موت آگئی تو ایسی صورت میں بھی آپ دنیا سے خالی ہاتھ گئے گویا کہ دنیا میں بھی فقیر اور آخرت میں بھی آپ فقیر بن کر رہے کہ جو دولت جو مال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ نے اللہ تعالی کی اس نعمت کا صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایسے افراد کو مالدار حضرات کو وسیعت فرمائی ہے کہ وہ دولت کا صحیح استعمال کریں جو اس کے حقوق ہیں استحبابی ہیں کچھ کچھ واجبی ہیں دونوں کی ادائیگی کرتے رہیں تو یہ چیز دنیا کی کامیابی کیلئے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کیلئے بھی ہے دنیا کی کامیابی کیلئے بھی ہے